میں بار بار رضا مدین سے یہ بات ساتھیوں سے بھی مجمع سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے گھروں پر دکانوں پر چوپالوں پر پارکوں میں ہوتلوں میں باتے کرنا یہ خلاف سنت ہے نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے بلکہ مختصر دعوت دے کر ہر شخص کو مسجد کے معاہول میں لاؤ کہ ہم آپ سے بات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ اللہ رب العزت مسجد کے آباد کرنے والوں کی دیروں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اور اللہ فرما رہے فَعَسَا أُلَائِكَ يَكُنُ مِنْ مِنْ مُحْتَدِينَ کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہوں گے اس لیے میرے بزرگو دوستو عزیزو آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسان ہے ان کے محنت کی بنیاد کلم علیہ راہ اللہ ہے اور ان کی جڑنے کا عنوان اور ان کے جمع ہونے کا عنوان مساجد ہیں یہ امت بازاروں میں طلبوں میں ہوتلوں میں گھروں میں جڑنے کی والی نہیں تھی یہ امت مسجد سے جڑنے والی تھی اس لیے کہ اللہ کے تعلق اور یقین کے بننے کا واحد موقع اور جگہ وہ صرف مزدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت بزاروں میں کل ہم نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سفروں میں سفر میں آنے جانے بانوں کو مسافروں کو اللہ کی طلب بلانا یہ کل ہو گیا آج بازار بانوں کو اور بازار میں جا کر کے اللہ کی بات واللہ کے لین کی دعوت لوگوں میں سلامہ کیونکہ پوری زمین اللہ کی عبادت کیلئے ہے ایسے ہی پوری زمین اللہ کی دعوت کیلئے بھی ہے ہر جگہ کا دین ہونا چاہیے بازار میں بازار کا دین گھروں میں گھروں کا دین سفر میں سفر کا دین ہر جگہ کا دین اسی طریقے سے پہنچتا ہے کہ بازار میں بازار کا دین ہوگا گھروں میں گھروں کا دین ہوگا سفر میں سفر کا دین ہوگا حالات کا بھی آل ہے بیماری میں بیماری کا دین تندرستے میں تندرستے کا دین مالیاری میں مالیاری کا دین غریبی میں غریبی کا دین جو حال آوے جو جگہ آوے ہر جگہ دین کو جگہ ملنی چاہیے نہیں تو دین ہو جائے گا غریب اس کی کوئی جگہی نہیں ہو گی اس لئے کہ ہر جگہ اس کی جگہ کو ہوں ہر حال میں اس کو جگہ دو تاکہ اللہ کی طرف سے کامیابی آوے فرمالوں کے طرف سے اعتاد کا ثبوت ہوئے تو بازار میں دین پیش کرنا ہاں بہترین جگہ بازار ہے حدیثوں میں ہے بہترین جگہ بازار ہے بہترین جگہ مساجد ہے مساجد کا دین بازار میں حضرت علی فرماتی تھی سوق المؤمنین کا مسلح ہوں کہ مسلمانوں کے مارکٹ اور مسلمانوں کے بازار وہ ایسے ہوں گے جیسے ان کی مجیدیں ہوتی ہیں ان کی مجیدوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے فرمانین نہیں کرتا بلکہ مجید میں اللہ کے ذکر ہوتا ہے کہ بازار میں بھی ایسے ہوگا کیونکہ بازار کا خدا مجید خدا یہ کی ہے وہ فرماتے تھے سوق المؤمنین کا مسلح ہوں کہ مؤمنین کے بازار کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے جیسے ان کی نماز کی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں بھی واللہ کے ذکر سے غابل نہیں ہوتے جیسے صحابہ کے بارے میں ہرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت اللہ کی ذکر سے روکتی نہیں ہے کہ وہ تجارت میں بھی رہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں بھی رہتے ہیں اللہ کے اطاعت میں بھی رہتے ہیں تو بازار والوں کو بازار کا دین ملے اس لئے بازار میں دین کے جگہ کرنی پڑے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اللہ کی بات بھی کر جاتے ہیں لوگوں اس کے لئے اللہ والے بن جاؤ کلمے والے بن جاؤ دین والے بنو اس کے ایام میں جب زیقہ دا شروع ہوتا تھا تو تین چار بازار بڑے بڑے مکہ میں لگتے تھے دلوکات اور مجنہ اور کیا کیا اور چاروں طرف سے لوگ آتے تھے ان بازاروں میں اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے جی قادم ہے یہ خاصتوں سے لگتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے ایک تو بازار ہے دوسری وجہ ہے کہ باہر سے لوگ بھی آئے ہیں ان کو بھی بات پہنچ جائے گی وہ مجمعبی ہے جس لئے بازار کو بازار کا دین ملے بازار میں بازار کا ذکر ہو بازار کا کلمہ ہے بازار میں جاوے تو بازار کا کلمہ پڑھے بازار میں جاوے تو کیا کرے کہ مسلمان کو سلام کرے حضرت ابن عمر بازار میں اس کونے سے اس کونے تک روز جاتے تھے ان کا شاگرد بیک ساتھ ہو دیتے تو شاگرد ایک جن کا آپ کو کریتے تو ہے نہیں کچھ نہ کسے بغتال کرتے ہیں نہ کوئی سامان کو پوچھتے ہیں اور اس سرے سے اس سرے تک چلے جاتے ہیں تو فرمایا کہ ہم تو مسلمانوں کو سلام کرنے کے لئے جاتے آتے ہیں بازار میں مسلمانوں کو سلام کرے پہلے جب شروع میں یہ کام شروع ہوا مطارب نہیں تھا فہا مستاشیوں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ بازار میں جاؤ اپنا سامان خریدو دال چاوال آٹا اور خرید کر کے بکاندار کو پیشے دلو پیشے ادا کر چکو آپ اس سے دین کی بات کرو پہلے نہیں ورنہ ان کو شرم آئے گی پیشے لے تو جمعت والے ہیں ان سے کیا پیشے لے پیشے دے تو اجنبی من کر کے پھر بھائی من کے دعوت دو تا آمدوں کا لجانب و تا آشروں کا لخوان کہ لیندین تو ایسا کرو کہ اجنبی ہے کہ کسی کا پیشے باقی مدر ہے یہ پائی پائی کا ایسا اور پھر بھائی بن جاؤں بھائی بن کر کے اپنے بھائی کو دین کی دعوت دو یہ طریقہ تا پہلے بازار سے زمان بھی خریدو اپنا اس کو دعوت دی دو یہی ہے کہ بازار وانوں کو بازار کا دین ملے شعب علیہ السلام بازار وانوں کے لئے بھیجے گئے تھے مستقل بازار وانوں کے لئے بھیجے گئے تھے مستقل نبی بازار وانوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نب بہت کامل ہے اس لئے آپ بازار میں بھی دعوت دیں گے سفر میں بھی دعوت دیں گے سب کو دعوت دیں گے سب کو سب کا دین جیسے ہرے کو اپنا لباس ہرے کو اپنا خانہ ملے ایسے ہی دین کی ہے تو آج اسی کا ذکر ہے ربیعہ ابن سعج یہ بنو دیل میں سے ہے